بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو ہم سب کا خالق بھی ہے کریٹر بھی ہے اور اس دنیا میں اپنے ہر بندے سے محبت کرنے والا ہے بھٹکل میں ہر طرح کی ایسوسیشن تھی جرنلسٹ ایسوسیشن، ٹیچرز ایسوسیشن، رکشہ یونین سب تھی ایک بھٹکل میں ہمارے شامیانہ کی یونین نہیں تھی اب یہ شامیانہ کی یونین بن گئی ہے مجھے امید ہے کہ بھٹکل میں جو تھوڑا بہت بھیدباؤ کے بارے میں رومرز ہے یہ ہمارے یونین کے دریے یہ سب ختم ہو جائے گی مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنی سندر ہماری رات ہے کہ ایک ہی منج پہ ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں اور ہر ذات کے لوگ ہیں کون کہتا ہے بھٹکل میں کمیونل ہرمانی نہیں ہے ان سے میں کہتا ہوں دنیا کے کسی بھی ملک میں آکے دیکھئے بھٹکل گھومنے کی ضرورت نہیں ہماری شامیانہ یونین کو دیکھئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنے پریم سے اور محبت سے ہم آپس میں رہتے ہیں آڈینس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے دنیا میں بہت سارے کنٹریز میں جانے کا موقع ملتا ہے میں جاپان گیا چینہ گیا تھائیلینڈ گیا سنگاپور گیا ایجیبٹ گیا سعود افریقہ کینیا سب جگہ گیا میں مسلم کنٹریز میں گیا عرب کنٹریز میں گیا لیکن میں آپ کو ویٹنس بنا کے کہتا ہوں جتنا سندر اور شانت ہمارا دیش ہے دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے آج بھی جتنے پیار اور پریم سے رہنے والے ہم لوگ ہیں ایک بڑکل میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے ایک ہی شامیانے کا آدمی تھا ہندو بھی مسلم بھی کرسچن بھی انتونی 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 ہر جگہ انتونی کے بار لوگ جاتے تھے کیا مطلب ہے مسلم آدمی کے پاس پیسہ نہیں تھا کیا شامیانے ڈالنے کے لئے تھا آج بھی ہمارے بزنس میں ہم دیکھتے ہیں میں خود بزنس کرتا ہوں میں ٹراول ایجنسی چلاتا ہوں میری سپر مارکیٹ ہے میرا ہالسل ہے ہنگے آئس کریم کا ڈسٹیبیٹر ہوں جتنے مسلم کسٹمبر سے زیادہ ہندو کسٹمبر ہمارے پاس ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور ہمارے کتنے پریم اور محبت کے ساتھ آج ہم بھٹکل میں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں کسی بھی سٹی میں اتنے پیار سے محبت سے نہیں رہتے ہیں ہم سب جب بھٹکل میں رہتے ہیں اپنا جو ہے مذہب بھول جاتے ہیں ہم سب بھٹکل بھٹکل انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا ہندوستانی ہندوستانی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں ادھر یونین بن گئی ہے کیوں بن گئی ہے لوگ جو ہے کامپیٹیشن کر کے کسی کو نقصان کرتے تھے اور کسی کو کمانے نہیں دیتے تھے ہم سب ایک ریٹ لگائیں گے یونین میں آگے چیٹنگ کرنے والے آج بھی چیٹنگ کر سکتے ہیں یار گہیڑ بڑا ناو نمگے کوڑتے کمی مار کوڑتے وہ بھی ہو سکتا ہے چیٹنگ کریں گے دنیا کو دھوکہ دیں گے مالک اور رب کو اور بھگوان کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے وہ چیٹنگ کر کے کسی کو لوز کرنے کے لیے کسی کو گرانے کے لیے کوشش کرے گا چار دن چلے گا پانچویں دن ختم ہو جائے گا اپنا ایک ریپوٹیشن ہونا چاہیے آپ اپنی اس پر جمع رہیے آپ اس کے ساتھ میں آپ سے دو تین سجیشن دیتا ہوں آپ ایک یونین بنانے کے بعد جیسے آپ نے کہا بہت ساری سکیم آپ کو کرنا چاہیے ایک سکیم کیجئے چیریٹی کی سکیم کیجئے آپ ایک منت میں کم از کم فائنڈیڈ روپیس تھوزنڈ روپیس جو ہمارے بیمار ہیں جو پور لوگ ہیں جو ہسپیٹل میں ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو کیشن میں نہیں ہے جن کو بی پی ہے شگر ہے جن کو جو ہے ڈائلیسس کا پروبلم ہے ہم ہندو مسلم کی ریچر کا بھید بھاؤ چھوڑ کے اپنے اس فن سے ان کی مدد کریں گے ہمارے پاس ایک رکشہ یونین اور دوسری یونین کی طرح یہ یونین نہیں رہے گی یہ یونین چیریٹی یونین رہے گی دوسروں کی سہاتھیاں کے لیے رہے گی دوسروں کی جو ہے مدد کرنے کے لیے رہے گی ایک فن آئیسہ بنائیے اور دوسرا میں سجیشن دیتا ہوں جیسے آج ہم سب مل کے بیٹے ہیں ایک سال میں ایک پروگرام گیٹ ٹوگیدر ہندو مسلم کرسچن کا اس یونین کے انڈر میں ہونا چاہیے اور سب بڑے بڑے سوامی کو بلا کے بڑے بڑے گروہ کو بلا کے ہم سب کو دکھانا چاہیے میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں پیجاور مرد سوامی جی کب دھیانت ہو گیا وشویش ترطہ سوامی جی انہائیت اللہ صاحب کا معلوم ہے ہم لوگ 30 years back ان کو بلائے تھے اپنے عربی کالج میں وشویش برہمن سوامی جی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا معلوم ہے کتنا ہم لوگوں کے ساتھ پیار کرتے تھے ان کا پرسنل فیملی ڈرائور مسلم تھا وہ کہیں سے مسجد سے جاتے تھے ڈرائور سے بولتے تھے آپ جا کے نماز پڑھ کے آئیے رمضان میں انہوں نے اپنے مندر کے اندر اپاس کے لئے لوگوں کو بلایا ہنگامہ کر دیا اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک کیا ماحول بن گیا سوامی جی نے کہا نیکسٹ یئر میں پھر بلاؤں گا اپنے مندر کے اندر اور اپاس کے لئے اپنے مسلم دوستوں کو انہوں نے بلا کی دکھایا میں اپنے جو ہے کسی ہندو مسلم کا جو میرے پاس نظریہ ہے جو خیال ہے اس میں میں کوئی کمپرمیز نہیں کروں گا کتنے اچھے تھے ہم ان سے ملنے کے لئے دھیان کے بعد ان کے نیکسٹ تھے ادھر جاترہ چل رہی تھی دس ہزار آدمی اڑپی میں تھے سوامی جی بہت بیزی تھے ایک منٹ کا ٹائم نہیں تھا جب ہمارے بارے معلوم ہو گیا انہوں نے کہا مندر میں بٹھائیے اپنی پراتنہ اور پوجہ چھوڑ کے آگے اور آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ باتی کی بشویش سوامی جی تھے ویرندر حیغرہ جی کے پاس گئے ایک منٹ ایک آدمی کو نہیں دیتے ہیں وہ کھانا کھلا کے بھیجا آج بھی ایسا ہے باہر کے لوگ بھٹکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے وہ ہے لیکن جب بھٹکل میں آتے ہیں تو ہمارے سرکاری افسر بھٹکل چھوڑ کے جانے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہاں کا محول دیکھ کے تو ایک موڈل ایسوسیشن ہونا چاہیے موڈل یونین ہونی چاہیے ہماری شامیانہ کی کہ ہم صرف آپس میں میل ملاب کے ساتھ نہیں رہیں گے دوسروں کی سہائیتیاں بھی کریں گے مدد بھی کریں گے اور کمونل ہارمونی کے ایک موڈل اس ایسوسیشن کے تحت پورے بھٹکل میں نہیں پورے انڈیا میں ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم آپس میں ایک ایسی محبت کے ساتھ رہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں بھٹکل میں کیا انقلاب آتا ہے اور بھٹکل کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں کوئی کچھ بھی سوچے لیکن ہم کہیں گے سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا بولیے کیا ہے ہندو ستا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے آپ کا بھی نعرہ ہے پوری دنیا کا نعرہ ہے مسلمان کا بھی ہندو کا بھی کرشچل کا بھی کتنا گیا گزرا ہندوستان رہے آج بھی سب سے اچھا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا میں بہت شکر یادہ کرتا ہوں مجھے ہمارے جو چیئرمنٹ صاحب تھے کرناٹا کے اسسوسیشن کے ان کی جو ہے سپیچ بہت اچھی لگی کمندل ہارمانی پر ہمارے فادر کی بھی لگی ہمارے صحابی جی بھی آئی سی کریں گے انشاءاللہ ایک نیا لیک عضب لیکن یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ آج کے بعد بھٹکل وہ نہیں رہے گا جس کے بارے میں رومرز ہیں پیپرز میں اور میڈیا میں آتا ہے بھٹکل وہ ہے جو شامیانہ یونین نے آج شابط کر کے دکھایا بس سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہر سالے کس طرح کا فنکشن کیجئے کہ کمندل ہارمانی کا کبھی مڈے شوہر میں کبھی شرعالی میں کبھی بھٹکل میں اور سب کو بلائیے انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے تعاون کرنے کے لئے تیار رہیں گے انشاءاللہ یہاں سے کچھ امیسے جائے گا وآخر دعوان اندر الحمدللہ رب العالم